ہیلو ایوریون دیسیز موجی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوئے ایمپورٹنٹ کوچنس کوارٹرلی ایگزامز کے لیے تو ویڈیو کو سٹارٹنے کا اینٹ تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مہت پور ہے کیونکہ آج ہم جانیں گے آپ کے انگلیش کے سب ہی ایمپورٹنٹ کوچنس کے بارے میں جو کہ آپ کے ترماسک پرکشاہ میں پوچھے جانے والے ہیں جو آپ کی پرکشاہ سٹارٹ ہونے والے ہیں اس میں سبھی مہت پور کوچنس آج میں آپ کو انگلیش کے بتاؤں گا چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں اسٹرنج جیسا ہے کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو آپ کو سیلیبس پروائیڈ کرائے گیا ہے جو آپ کو سیلیبس بتایا گیا ہے کہ کلاس آپ کے ٹینتھ میں انگلیش میں جو ٹاپکس آپ کے آئیں گے اس کو ایک بار تھوڑا تھا میں کلیئر کر دوں کہ آپ کی جو فرسٹ فلائٹ مطلب پہلے بات تو یہ ہے کہ اس بار آپ کی دو پستکیں چل رہی ہیں جی انگلیش کی آپ کی ایک نہیں بلکہ آپ کی دو پستکیں انگلیش کی اس بار چل رہی ہیں یہ آپ کو آل ایڈی پتا ہوگا ٹھیک ہے اب دو پستکیں جو چل رہی ہیں تو اس میں کون کون سے چیپٹرز آپ کے اس بار ترماسی پریشہ میں پوچھے جائیں گے کیونکہ آپ کو جو سیلیبس پروائیڈ کرائے گا ہے اس کے اوپر آل ایڈی میں نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا ہے تو ایک بار پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں دیکھئے آپ کی پہلی بک ہے جس کا نیم ہے فرسٹ فلائٹ تو اس میں آپ کی چیپٹر فرسٹ سے لے کر فرسٹ سے لے کر تھرڈ تک آپ کے چیپٹرز آنے والے ہیں چیپٹر فرسٹ سے لے کر تھرڈ تک بلکل کنفیرز آپ کو نہیں کر رہا ہوں سلیبس آ کر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا تو یہاں پہ ڈالیلی سمجھ لیجئے آپ کے فرسٹ سے لے کر تھرڈ تک آپ کے ٹوڈل چیپٹرز اس بار آپ کی ترماثی پریشتہ میں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب کون کو سے چیپٹرز ہیں اور ان میں سے کون کو سے ایمپورٹنٹ کوچنز ہیں چلو ان کو تروں سے ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں تو دیکھیں پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی فرسٹ فلائٹ کے بارے میں یہ آپ کی فرسٹ فلائٹ ہے پہلی والی انگلیش ہے اس میں آپ کے جو فرسٹ چیپٹر ہے جس کا نیم ہے الیٹر ٹو گوڈ ٹھیک ہے الیٹر ٹو گوڈ یہ آپ کا چیپٹر ہے اس میں سے کونسے کوچنز ایمپورٹنٹ ہے ان کو میں آپ کو بتائے تو دیکھیں پہلا کوچنے وارڈ لینچو ہو فور وارڈ لینچو ہو فور یہ آپ کا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوچن سے اس بار ترماثی پریشتہ میں پوچھے جائنے کی سمبھاؤنا ہے ٹھیک ہے سٹریٹ تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کور کر لی جیگا اس کو آپ اچھے طریقے سے سٹڑی کر لی جیگا لن کر لی جیگا اس کا بہت سٹریٹ ہمارا سیکنڈ کوچنے وارڈ لینچو سے دہ رینڈ روپس ور لائک نیو کوئنس مطلب کہ لینچو نے ایسا کیوں کہا تھا کہ جو رینڈ روپس جو پانی کی بودھیں گر رہی تھی وہ نیو کوئنس تھے مطلب کہ نئے سکھے تھے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوچن تھا ایسا اس نے لینچو نے کیوں کہا تھا تو آپ اس کو بھی دیکھ لی جیگا اس کو آپ تھوڑا سا لرن کر لی جیگا اس کے مطلب کہ آپ کا تھرڈ نمبر کے کوچنے ہو رائٹ تا لیٹر مطلب کہ لیٹر کس نے پڑا ٹھیک ہے لیٹر کس نے پڑا تو دیکھیں جب آپ نے سٹوڑی کو پڑا ہوگا تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ لینچو نے ایک لیٹر لکھا ہوا تھا اور وہ بھی کس کے لیے لکھا ہوا تھا گوڑ کے لیے لکھا ہوا تھا اس نے پڑا ہے لینچو نے پڑا ہے ہم پڑیرو ہوا تھا تو لینچو نے پڑا کیا ہوا تھا پوشتھنا نے پڑاнали مہ لرمز پڑ ہیں تو یہ کوچن آپ کا تھاڑ تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں کوچن فور کے بارے میں تو اسٹرین ہمارا کوچن فور ہے یہ بھی اس بار کا بہت دیدہ مہدپور کوچن ہے یہ ترماسیق پریشہ نہیں اس کے بعد آپ کی ہافیارلی اور آپ کے جو انویل اگزامس ہونے والے اس میں بھی یہ کوچن ایمپورٹنٹ ہے لینچو کو کس میں پوری طرح سے وشواس ہے فیت مطلب وشواس ہے تو اس کا بھی آنسر آپ کو بتا دینا ہے ایک ورڈ میں اگر میں کہنا چاہوں تو گوڑ میں وشواس ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں لگ دیجئے گا یہ کوچن آپ کا فور تھا ٹھیک ہے اسٹرین اب یہاں سے دیکھ لیجئے آپ کا جو چپٹر فرسٹ ہے اس میں سے اونلی میں نے فور کوچن آپ کو بتا ہے جو کہ اس بار آنے کے چانسے سے بہت زیادہ مہدپور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوچن ہے ٹھیک ہے آپ اس کا جلدی سے سکن شورٹ لے لیجئے میں اس کو تھوڑا سیڈ کر دیتا ہوں اب آپ اس کا سکن شورٹ لے لیجئے ہو گئے اسٹرین ٹھیک ہے اب بات کرتے ہم سیکنڈ چپٹر ہے چونکہ یہ ہے یہ ہے ہاں نیلسل منڈیلا ٹھیک ہے سٹرین چلو میں اس کو سیڈ کر دیتا ہوں یہ رہا آپ کا سیکنڈ چپٹر نیلسل منڈیلا لانگ وقت فریڈم ٹھیک ہے یہ آپ کا سیکنڈ چپٹر ہے یہ بھی آپ کی فرسٹ فلائٹ پہلی والی جو انگلیس کی بک ہے اسی کا چپٹر ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے کونسے ایمپورٹینٹ کوششن سے چلیئے ان کو جان لیتے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تو فرسٹ امپر پہ میں نے رکھا ہوا ہے کین یو سے ہاو ٹین میں اس اوٹم ڈے ان ساؤتھ افریقہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے کہ ٹین میں جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اوٹم ڈے کیوں ہیں ٹھیک ہے مہتپور دن کیوں ہیں اونلی ساؤتھ افریقہ کے لیے تو یہ آپ اس کا آنسر بھی ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس چپٹر کو ریڈ کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہو کمینٹ باغ میں جا کر کمینٹس کر کے بتا دیجئے گا اس چپٹر بھی ایکسپینٹ کرا دی جائے گا ہمارے چینل کے مادہم سے ٹھیک ہے سٹوئنٹ لیکن فلال آپ کو اس کو لرن کر لینا ہے آپ کو ترماسک پریشہ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس پر فوکس کرتے ہوئے پہلے تو آپ کو اس کو لرن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا بات کرتے ہیں کوچن نمبر سیکنڈ کے بارے میں دیکھیں کوچن آپ کا سیکنڈ ہے why were two national anthems sung two national anthems کیوں گائے گئے تھے مطلب کہ 10 مہی کے دن جب پوری طرح سے ستہ پلٹ ہو گئی تھی اور نیزل منڈیلا آفریقہ کے راشت پتی بن گئے تھے ایسا کوچن بھی آ سکتا ہے کس کنٹری کے راشت پتی بنے تھے ساؤ آفریقہ کے بنے تھے کس کے بنے تھے ساؤ آفریقہ کے first black president بنے ہوئے تھے وہاں پر two national anthems کیوں گائے گئے تھے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو چپٹر سے پتا چل جائے گا کیونکہ ان کو ایک تو black کے لیے اور ایک جو black لوگ تھے black انگریس تھے اور دوسرے والے جو white تھے ان دونوں ہی کے لیے دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پر گائے گئے تھے why were the national anthems sung ٹھیک ہے یہ سیکنڈ والا ہے اب بات کرتے ہم third number کا تو دیکھیں سٹوڈین آپ کا third number کا تو کوچر ہوگا where did the ceremony stack place can you name any public buildings in india that are made of sandstones ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں where did the ceremony stack place تو ان کا جو سمہ رہو ہوا تھا وہ کہاں پر ہوا تھا اور کہ آپ انڈیا کی کچھ بلڈنگ کے نام بتا سکتے ہیں جو sandstones سے بنی ہوئی ہیں تو یہ آنسر بھی آپ کو ایزلی طریقے سے مل جائے گا اس کی بھی آپ کو study کر لینا اس کو بھی آپ کو learn کر لینا ہے اب اس کینشورٹ لینا چاہے تو آپ اس کینشورٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا chapter second تھا اس کے بھی میں نے only three کوچن سے نکالے ہوئے ہیں ایک کوچن اور ہے one more کوچن ہے ٹھیک ہے ایک کوچن اور دیکھ لیجئے fourth number کا ہے what is obligation does mandela mention ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ تھوڑا دیکھ لیجئے گا یہ بھی اچھا کوچن ہے important کوچن ہے اب آجاتے ہیں آپ third ھیک ہے یہ آ رہا ہے آپ chapter third two stories about flying یہ بھی اپنی پریکشہ میں پوچھے جانا ہے ترماسک پریکشہ میں جو syllabus پروائیڈ کرائے گئے اس میں بھی اس کو رکھے گئے جیس کہ میں نے پروائیڈ بتا دیا ہے چپٹرہ سے لے کر third تک آپ کے چپٹرہ پوچھے جانے تو اس کا جو first کوچن ہے the sight made in him what does this suggest what compelled the young seagull to finally fly ٹھیک ہے اس کا بھی answer آپ لن کر لی جیگا بہت ایمپورن کوچن ہے second کوچن بتا جیتا ہوں تھوڑا سا اس کو set کر لیتا ہوں یہ آپ کو second کوچن describe the narrator's experience as he flew the aeroplane ٹھیک ہے اس کو بھی learn کر لی جیگا اور third والا تو بہت ایمپورٹن ہے why was the seagull afraid to fly اوکی جو seagull تھی why was the seagull afraid to fly what does in the world of positions mean اس کا مطلب آپ کو بتا دینا ہے یہ آپ کے chapter تھرڈ تھا اس کے four کوچن سے لیے گئے ایمپورٹن کوچن میں نے نکالے ہوئے ہیں ایسے کوچن آپ کو بہت سارے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن صرف میں نے سبھی مہت پور کو نکالا ہوا ہے اس کے کو چھوڑ دیا تو ان کو ایک بار دیکھ لی جائے گا سب سے پہلا کام تک سارے چیپٹر کو دیپ پڑھ لی جس سے کوئی بھی نئے کوچن بن کر آتے ستوری آپ کے مائن میں ہوگی تو آپ آنسر لکھ پائیں گے آنسر آنسر میں بتا پائیں گے ان کو بلکل بھی ان کو سکیل میں کر بلکل بھی ان کو آنسر بھائی تو یہ آپ کی ٹیسٹ بک کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بات دیکھیں آپ کو سوڑا سا وار بک بارے میں بتا دیدوں تو آپ سوڑا بھائی 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 فوٹ پرنٹ ویداؤ فیل اس میں بھی ون سے لے کر تک آپ کے chapters آئیں گے تو اس میں آپ کا فرس ہے time of surgery the thief story the midnight visitor ٹھیک تو تھوڑا سا read کر لیجئے گا اس کو چیز بھائی 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 بتا دی جائے گا بھائی میں پیسج آسکتے لیکن آپ ان کے chapters سے پہلے read کر لیجئے 1 سے 3 تک ساری chapters کو read کر لیجئے تیسٹ بک اور ور بک کی بھائی رید کر لیجئے گا تو یہ chapter ہے 1 2 3 ان کو بھی ایک بار اچھے طریقے سے دیکھ پر لیجئے تو میں ٹرائے کروں گا کہ جو بھی آپ کا پورشن رکھا گیا ترماس پریکچہ میں اس کو ایک ہی ویڈو میں ایک سپسکر کرا دی جائے اس لیے ویڈو کو لائک کر دی گا اپنے سارے فرین دوستوں کو شیئر کر دی گا اور چینل کو سبسکر کر لیجئے گا اگر آپ چینل کو سبسکر کر لیجئے تو جو بھی نئی ویڈیو بنائی جائیں گے تو ترماسق پرکچھائیں ہونے والی ان کے سلیشن ہمارے سینل کے مادم سے پروائیڈ کر جائیں گے اور ایک کم آپ ضرور کر لیجئے کہ ہمارے ٹیلی گرم گروپ کو جائن کر لیجئے گا ٹھیک پروائیڈ کرا دی جائے گی اور اگر آپ اور بھی مجھ سے کچھ پوچھ چاہتے تو آپ مجھے انسٹرگرام کو فالو کر سکتے لنک ڈسکل باکس میں دے دی گئی ہے تھنکس پور واشنگ